اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ ہم لوگ دروس اللہ میں تمرین پڑھ رہے تھے آج ہم لوگوں کو لائے نہیں کے بارے میں پڑھنا ہے اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ لائے نہیں یہ فعل مخاطب پر داخل ہوتا ہے حاضر کے سیگوں پر داخل ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس کی مثالیں ہم لوگوں نے پڑھیں ہیں کہ لائے نہیں کس پر داخل ہوتا ہے حاضر کے سیگوں پر داخل ہوتا ہے یہاں یہ بتلائے جائے گا کہ جو لائے نہیں ہوتا ہے یہ حاضر کے ساتھ ساتھ غائب کے سیگوں پر بھی داخل ہوتا ہے ان سیگوں پر بھی داخل ہوتا ہے جو ہمیں کس کے بارے میں بتلاتے ہیں غائب کے بارے میں بتلاتے ہیں بس ان میں آ رہی ہے جی دیکھ لیتے ہیں سبقہ اندرستہ لا انناہیتہ الداخلتہ علا فعل المخاطب سبقہ اندرستہ تم پڑھ چکے ہو لا الناہیتا اس لائے ناہیہ کو الداخلتا جو داخل ہوتا ہے على فعل المخاطبی مخاطب کے فعل پر فعل مخاطب پر یعنی حاضر کے سیگے پر سبق اندرستا تم پڑھ چکے ہو لا الناہیتا اس لائے ناہیہ کو الداخلتا على فعل المخاطبی جو حاضر کے سیگے پر داخل ہوتا ہے ہم لوگ اس لائنہیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو لائنہیہ کس پہ داخل ہوتا ہے حاضر کسے کو پہ داخل ہوتا ہے نحو جیسے یا احمد لا تلعب فی الفصلی یا احمد اے احمد لا تلعب تو نہ کھیل فی الفصلی کلاس میں یا احمد لا تلعب فی الفصلی اے احمد تو کلاس میں نہ کھیل دیکھئے لا تلعب لائنہیہ کسے کے پہ داخل ہوا ہے حاضر کسے کے پہ داخل ہوا ہے یہ واحد متکر حاضر کا سیگاہ ہے اور اس پر لائن آئیہ داخل ہوا ہے یا اخوان لا تظہبوا الی المتعمی قبل الساعت الواحدتی یا اخوان اے بھائیو لا تظہبوا تم سب نہ جاؤ الی المتعمی متعم کی طرف قبل الساعت الواحدتی ایک بجے سے پہلے یا اخوان اے بھائیو لا تظہبوا تم سب نہ جاؤ الی المتعمی متعم کی طرف قبل الساعت الواحدتی ایک بجے سے پہلے دیکھیں یہاں لا نحیہ یہاں بھی حاضر کا سیگاہ پہ داخل ہوا ہے جب ہم مذکر حاضر کا سیگاہ ہے اور اس پر لا نحیہ داخل ہوا ہے یا آمنت لا تجلسی ہونا یا آمنت اے آمنہ لا تجلسی ہونا تو یہاں نہ بیٹھ دیکھیں یہاں لا نحیہ کس پہ داخل ہوا حاضر کے سیگے پہ داخل ہوا ہے کونسے سیگاہ ہے واحد مونس حاضر کا سیگاہ ہے اور اس پر لا نحیہ داخل ہوا ہے تم سب کھڑکیاں نہ کھولو یہاں دیکھیں لا نحیہ کس پہ داخل ہوا ہے حاضر کے سیگے پہ داخل ہوا ہے کونسے سیگاہ ہے جمع مونس حاضر کا سیگاہ ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ لا نحیہ کس پہ داخل ہوتا ہے حاضر کے سیگوں پہ داخل ہوتا ہے اسی طرح سے لا نحیہ غائب کے سیگوں پہ بھی داخل ہوتا ہے جس طرح سے حاضر کے سیگوں پہ داخل ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں آگے جس طرح سے لا نحیہ حاضر کے سیگے پہ داخل ہوتا ہے اسی طرح سے غائب کے سیگے پہ داخل ہوتا ہے نحو جیسے دیکھ لیجئے لا یخرج احدوکم من الفسلی لا یخرج احدوکم تم میں سے کوئی نہ نکلے من الفسلی کلاس سے لا یخرج احدوکم من الفسلی تم میں سے کوئی کلاس سے نہ نکلے دیکھیں یہاں لا نحیہ کس پہ داخل ہوتا ہے لا نحیہ کس پہ داخل ہوتا ہے غائب کے سیگے پہ داخل ہوتا ہے یہ خروج یہ کیا ہواہد متقر غائب کے سیگاہ ہے اور اس پر لا نحیہ داخل ہوتا ہے بس ان میں آ رہی ہے تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو لائنہ ہوتا ہے جو انکار کا لا ہوتا ہے وہ کس پہ داخل ہوتا ہے غائب کے سگے پر بھی داخل ہوتا ہے اور حاضر کے سگے پر بھی داخل ہوتا ہے اسی طرح سے لائنہ ہی ہے یہ متقلم کے سگے پر بھی داخل ہوتا ہے سنمی ایک بات جی آگے دیکھئے اذبت بشکلی الافعال الاتیت بعد لا الناہی فیما یلی اذبت بشکلی تو شکل کے ساتھ ضبط کر یعنی تو عراب لگا الافعال الاتیت آنے والے افعال پر اذبت بشکلی تو شکل کے ساتھ ضبط کر الافعال الاتیت آنے والے افعال کو بعد لا الناہیت لا ناہیہ کے بعد فیما یلی ان میں جو آگے آ رہے ہیں اضبط بشکل الافعال الانتیت بعد لا الناہیتی تو شکل کے ساتھ ضبط کر لا ناہیہ کے بعد آنے والے افعال کو فیما یلی ان میں جو آگے آ رہے ہیں دیکھیں آگے جو مثالیں آ رہی ہیں ان میں ہمیں کیا کرنا ہے لا ناہیہ کے بعد جو افعال آئے ہوئے ہیں ان افعال پر ہمیں عیراب لگانا ہے بس ان میں آ رہی ہے اذبت بشکلی تو شکل کے ساتھ ضبط کر یعنی تو عیراب لگا الافعال الاتیتا ان افعال آنے والے افعال پر بعد لا ناہیتی لا ناہیہ کے بعد فیمہ یلی ان میں جو آگے آ رہے ہیں اذبت بشکلی تو عیراب لگا الافعال الاتیتا ان افعال آنے والے افعال پر اذبت بشکلی تو عیراب لگا الافعال الاتیتہ آنے والے افعال پر بارلا الناہیتی لا ناہیہ کے بعد فیما یلی ان میں جو آگے آ رہے ہیں آگے جو جملے آ رہے ہیں ان میں لا ناہیہ کے بعد جو بھی افعال آئے ہیں ان پر ہمیں کیا لگانا ہے اعراب لگانا ہے اسی طرح سے اردو میں ترجمہ بھی کر کے لانا ہے کون کون سے جملے ہم لوگ کریں گے جملہ نمبر چار جملہ نمبر پانچ جملہ نمبر چھے جملہ نمبر آٹھ جملہ نمبر نو جملہ نمبر بارہ اور جملہ نمبر تیرہ کرنا ہے باس ان میں آ رہی ہے چار پانچ چھے آٹھ نو اور بارہ تیرہ اتنے جملے ہمیں کر کے لانے ہیں اس سوال میں اور اردو میں ترجمہ بھی کر کے لانا ہے اگلا سوال دیکھئے اگلا سوال ہے امام کل جملت فیما یعطی فیل مزارع زعہو فی الفراغی مسبوکا بلا انناہیتی وزبط آخرہ امام کل جملت ہر جملے کے سامنے فیما یعطی ان میں جو آگے آ رہے ہیں فیل مزارع فیل مزارع فیل مزارع دیکھئے جتنے بھی جملے آ رہے ہیں ان کے آگے کیا لکھا ہوا فیل مزارع لکھا ہوا ہے زعہو فی الفراغی زعہو تو اس کو رکھ فی الفراغی خالی جگہ میں یعنی اس فیل مدارے کو ہمیں کہاں رکھنا ہے خالی جگہ میں رکھنی ہے زعہو فی الفراغی تو اس کو خالی جگہ میں رکھ مسبوقاً بلا الناہیتی اس حال میں کہ اس سے پہلے لائے ناہیہ ہو مسبوقاً اس حال میں کہ اس سے پہلے ہو بلا الناہیتی لائے ناہیہ یعنی اس فیل مدارے کو خالی جگہ میں رکھنی ہے اور اس سے پہلے ہمیں کیا لانی ہے لائے ناہیہ لانی ہے وَضْبِطْ آخِرَهُ وَضْبِطْ آخِرَهُ اور تو اس کے آخیر کو ضبط کر یعنی اس کے آخیر پر اعراب بھی لگانی ہے سوال کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے امام کل جملتن ہر جملے کے سامنے فی ما یعطی ان میں جو آگے آ رہے ہیں فعل مضارعن فعل مضارعہ زعہو فی الفراغی تُو اس کو خالی جگہ میں رکھ مسبوقاً بلا ان ناہیتی اس حال میں کہ اس سے پہلے لاناہیہ ہو وَضْبِطْ آخِرَهُ اور تُو اس کے آخیر کو ضبط کر ہمیں کیا کرنا ہے آگے جو جملے آ رہے ہیں ان کے سامنے جو فعل مضارعہ ہے ان کو خالی جگہ میں رکھنی ہے اور اس سے پہلے لاناہیہ لانی ہے اور اس کے بعد میں فعل کے آخیر پر حرکت لگانی ہے اعراب لگانی ہے بس ان میں آ رہی ہے اسی طرح سے ان جملوں کا ہم لوگ کیا کریں گے اردو میں ترجمہ بھی کر کے لائیں گے سن میں آ رہا ہے جی سارے جملے کرنے ہیں اور اردو میں ترجمہ بھی کر کے لانا ہے آگے دیکھئے آگے ہے اس میں ہمیں یہ بتلائے جائے گا کہ چار حروف ہیں جو ایک فعل کو جسم دیتے ہیں ایک فعل کو جسم دینے والے کتنے حروف ہیں چار طرح کے حروف ہوتے ہیں جو ایک فعل کو جسم دیتے ہیں دیکھ لیتے ہوں کون کون ہیں الجازم فعلا واحدا اربعت احروف الجازم فعلا واحدا ایک فعل کو جسم دینے والے اربعت احروف چار حروف ہیں الجازم فعلا واحدا ایک فعل کو جسم دینے والے اربعت احروف چار حروف ہیں یعنی جو ایک فعل کو جسم دیتے ہیں ان حروف کی کتنی قسمیں ہیں چار قسمیں ہیں وہیہ اور وہ یہ ہیں لم لم یہ کیا کرتا ہے ایک فعل کو جسم دیتا ہے کما فی قول ہی تعالی جیسا کی اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے علم نجعل لہو عینین ولسان و شفتین علم نجعل لہو عینین کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں ولسانا اور ایک زبان و شفتین اور دو ہونٹ نہیں بنائے علم نجعل لہو عینین ولسانا و شفتین کیا ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے یہ ہے دیکھیں لم نے ایک فعل کو جسم دیا ہے نجعل کو کیا دیا ہے جسم دیا ہے یہاں جسم کی نشانی کیا ہے آخری حرف ساکن ہے آخری حرب پر سکون ہے لَمْ کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَانًا وَشَفَطَيْن أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ کہ ہم نے اس کے لئے نہیں بنائے عینینی دو آنکھیں وَلِسَانًا اور ایک زبان وَشَفَطَيْنِ اور دو ہوت أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَطَيْنِ کہ ہم نے اس کے لئے دو آنکھیں ایک زبان اور دو ہوت نہیں بنائے لَمْ مَا دوسرا حرف جو ایک فعل کو جسم دیتا ہے لَمْ مَا ہے لَمْ مَا یہ کیا کرتا ہے ایک فعل کو جسم دیتا ہے كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے وَلَمْ مَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم وَلَمْ مَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ اور ایمان اب تک داخل نہیں ہوا فِي قُلُوبِكُم تم لوگوں کے دلوں میں وَلَمْ مَا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم اور ایمان اب تک تم لوگوں کے دلوں میں داخل نہیں ہوا دیکھیں لَمْ مَا یہ دخول کو کیا کر رہا ہے جسم دے رہا ہے جسم کی نشانیاں کیا ہے سکون ہے یدخل ہے اصل میں پڑھنے کے لئے لام پر زیر لگائے گیا ہے لَمَّكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ لِعِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں میں اب تک ایمان داخل نہیں ہوا تیسرا حرف جو ایک فعل کو جسم دیتا ہے وہ کیا ہے لا ناہیہ ہے لا الناہیتو کما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے لا تحسن ان اللہ معنى لا تحسن تو گمگین نہ ہو ان اللہ معنى بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے دیکھیں لا ناہیہ یہاں تحسن ایک فعل کو جسم دے رہا ہے اور جسم کی نشانیاں کیا ہیں آخری حرف پر سکون ہے لا انناہیتو لا ناہیہ کما فی قول ہی تعالی جیسا کی اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے لا تحسن ان اللہ معنا تو گمگین نہ ہو بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے چوتہ حرف جو ایک فعل کو جسم دیتا ہے وہ کیا ہے لام امر ہے لام امر یہ کیا کرتا ہے ایک فعل کو جسم دیتا ہے لام الامری جیسا کی اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ اِلَا تَعَامِهِ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ تو چاہیے کہ انسان دیکھے اِلَا تَعَامِهِ اپنے کھانے کی طرف فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ اِلَا تَعَامِهِ تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھئے دیکھیں ہاں فَلْيَنظُرِ لام کیا لام امر ہے اور لام امر یہاں کیا کر رہا ہے ایک فعل کو جسم دے رہا ہے بس ان میں آ رہی ہے لام الامری لام امر کما فی قول ہی تعالی جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان میں ہے فَلِيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَعَامِهِ تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے تو ہم لوگوں نے جان لیا چار قسم کے حروف ہیں جو ایک فعل کو جسم دیتے ہیں وہ کون کون حروف ہیں لام لاما لائے نہیں اور لام امر اور ہم لوگوں نے دلیل بھی دیکھ لی مثالیں بھی دیکھ لی جہاں ان چاروں حروف نے ایک فعل کو جسم دیا ہے لام کی مثال لام نجعل لہو عینین ولسان و شفطین لام نجعل لام نے کیا کر دیا نجعل کو جسم دے دیا لام کی مثال وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور تمہارے دلوں میں اب تک ایمان داخل نہیں ہوا لامہ نے کیا کہا یدخل کو جسم دیا لاناہیہ کی مثال لَا تَحْسَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا تُوْغَمْگِنْ نَا ہو بے شک اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے لاناہیہ نے تحسن کو جسم دیا لام امر کی مثال فَلِيَنْزُرِ الْإِنسَانُ اِلَا تَعَامِهِ تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے دیکھئے لام امر نے ینظر کو کیا کر دیا جسم دے دیا بس انسان میں آ رہی ہے اگلا سوال دیکھئے ہاتھی سلاسة امثیلت لِلَا النَّاهِيَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَا فِعْلِ الْغَائِبِ ہاتھی تو پیش کر طولہ سلاسة امثیلت تین مثالیں لِلَا النَّاهِيَةِ لَا نَاهِيَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَا فِعْلِ الْغَائِبِ جو فعلِ غائب پر داخل ہو ہاتھی تو پیش کر سلاسة امثیلت تین مثالیں لِلَا النَّاهِيَةِ لَا نَاهِيَةِ الدَّاخِلَةِ عَلَا فِعْلِ الْغَائِبِ جو غائب کے سیلے پر داخل ہو جو غائب کے فعل پر داخل ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے تین مثالیں لانی ہیں کی تین مثال لانی ہیں لائنہیہ کی تین مثال لانی ہیں اور لائنہیہ کو تینوں مثالوں میں ہمیں کس پر داخل کرنا ہے غائب کے سیگے پہ داخل کرنا ہے بس ان میں آ رہی ہے سوال کا ترنیمہ فرصہ دیکھ لیجئے ہاتی سلاستہ مسیلتن ہاتی تو پیش کر طولہ سلاستہ مسیلتن تین مثالیں لیلا انناہیتی لائناہیہ کی الداخلتی جو داخل ہو علا فعل الغائبی غائب کے فعل پر یا غائب کے سیگے پر ہاتی سلاستہ مسیلتن تو تین مثالیں پیش کر لیلا انناہیتی لائناہیہ کی الداخلتی جو داخل ہو علا فعل الغائبی غائب کے فعل پر غائب کے سیگے پر اگلا سوال دیکھیں اگلا سوال ہے ہاتی اربع جمل من انشائی کا تحوی کل واحدت منہا حرفا یجزی مفعلا واحدا ہاتی اربع جمل ہاتی تو پیش کر طولہ اربع جمل چار جملیں من انشائی کا اپنی پیداوار سے اپنی انشاء سے تحوی جو تحوی کل واحدت منہا منہا ان میں سے کل واحدت ہر ایک تحوی شامل ہو حرفا ایک حرف کو یجزی مو جو جسم دے فعلا واحدا ایک فعل کو ہاتی اربع جمل من انشائی کا ہاتی تو پیش کر طولہ اربع جمل چار جملے من انشائی کا اپنے انشاء سے تحوی کل واحدت منہا ان میں سے ہر ایک شامل ہو حرفا ایک ایسے حرف کو یجزی مفعلا واحدا جو ایک فعل کو جسم دے تو ہمیں کیا کرنی ہے چار مثالیں خود بنانی ہیں اور ان چاروں مثالوں میں ہمیں حرف لانا ہے جو حرف کیا کرے ایک فعل کو جسم دے تو ہم لوگوں نے چار حرف پڑھے ہیں جو ایک فعل کو جسم دیتا ہے لَمْ لَمْ مَا لَمْ اَمْ رَوْ لَائِنَ تو ہر ایک کی ایک ایک مثال لے کر کے لائم دے کر سوال کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے ہاتھی اربع جمل من انشائی کا تحوی کل واحدت منہا حرفا یجزی مو فعلا واحدا ہاتھی تو پیش کر طولہ اربع جمل چار جملے من انشائی کا اپنی انشاء سے یعنی خود بنانی ہے تحوی کل واحدت منہا منہا ان میں سے کل واحدت ہر ایک تحوی شامل ہو حرفا ایک ایسے حرف کو یجزی مو فعلا واحدا جو ایک فعل کو جسم دے ہاتھی اربع جمل ہاتھی تو پیش کر اربع جمل چار جملے من انشائی کا اپنی انشاء سے تحوی کل واحدت منہا منہا ان میں سے کل واحدت ہر ایک تحوی شامل ہو حرفا ایک ایسے حرف کو یجزی مو جو جسم دے فعلا واحدا ایک فعل کو بات سنجھ میں آ رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کل یہ سارے سوالات ہمیں کر کے لانے ہیں اسی طرح سے جو جملے ہم لوگ لکھیں گے جو مثالے ہم لوگ لکھیں گے غائب کی سگے کے لئے اسی طرح سے حرف جسم کی جو مثالے ہم لوگ لکھیں گے ان کا اردو میں ترجمہ بھی کر کے لانا ہے سنویاری بات جی عزیز طالبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی 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 موسیقی